طرف کھنڈ کے کھو دی گئی ہے دوسری طرف یہ دیکھیں خواتین ٹحریک coins کے کارکنان یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں علی بخاری یہاں پہنچ چکے ہیں دوسری طرف اس پورے گھراؤنڈ gosh فکر کے ساتھ حل چلا کے ساتھ پھر میلک کو جہاں پہ پیس 클럽 کے سامنے اس کو جار دیا گیا ہے لیکن پھر بھی یہاں نیشنل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا اور تحریکن صاف کے کارکنان یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں نارے بازی کی جاری ہے ایک طرف یہ جو لوگوں کی عزتیں اور لوگوں کے گھروں میں گھل جاتے تھے اب پوری دنیا ان پر لانت بلامت کر رہی ہے یہ کس کس پر روپیں گے تو ہم تو تیار ہیں پور عظم ہیں اور پاکستان کے ساتھ کلوار کسی کو نہیں کر دے گا جناب یہ ہے پریس کلپ کے سامنے کی جگہ جہاں ایک پورا پلٹ جس کو اکھار دیا گیا ہے ہم نے یہاں آبادیوں سے بات کی جو کچھی آبادی کے لوگ یہاں رہتے ہیں جنہوں نے جگیاں یہاں کے ساتھ یہ ساری جگہ اکھاری اور پھر یہاں دیکھیں آپ گہری ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے خندقیں کھوڑ دی گئی ہیں عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی بھی انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیاں کی طرف سے خندقیں کھوڑ دی جاتی ہیں یہ وہی مناظر یہاں پیش کر رہے ہیں آپ کو یہاں انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ بھی دکھائی دیں گے نیشنل میڈیا کے تمام چینلز یہاں اس کورج کے لیے موجود ہے یقیناً اگر یہ جگہ نہ اکھاری جات تو شاید اتنی زیادہ اس کو ہائپ نہ ملتی لیکن خود شاید جنہوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے اس چیز کو مزید پروموٹ کیا ہے بلکہ یہ کہلیں کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز اس کو بنا دیا ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ جو سامنے والی بیلڈنگ ہے یہ پریس کلپ کی ہے جو سامنے بورڈ لگا ہوا ہے یہ والی اور اس کے ساتھ یہ جگیوں کے لوگ بیٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی بھی جگیوں کے لوگ وہ سامنے کھانا بنا رہے ہیں کچھ لوگ توے پر روٹیاں ب جگے ہیں ادھر آپ میری رائٹ سائیڈ پر دیکھیں تو یہ دیکھیں وہ سامنے تک یہ ساری اکھار دی گئی ہے جگہ ساری اور یہاں سے تاکہ کوشش تو یہ کی گئی ہے کہ اگر یہاں تحریک انصاف کا احتجاج ہوتا ہے جو آج کال دی گئی ہے تو وہ اس طرح سی ہوگا کہ یہاں لوگ جمع نہیں ہو سکیں گے گڑے ہوں گے یہاں گیری جگہ ہوگی تو لوگوں کی جو پھہرنے کی جگہ ہوگی وہ نہیں یہاں زیادہ رکھ سکیں گے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلامباد انتظامیہ نے دفعہ 144 نافذ کا رکھی ہے یہاں ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کچھ اوکلا تحریک انصاف کے یہاں پہنچنا شروع ہوئے ہیں یہ مناظر ہیں اسلامباد پریس کلپ کے سامنے کے جہاں پہ ایک تو تحریک انصاف کے شیر افضل مروت نے ایف نائن پارک میں آج احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور ایف نائن پارک سے وہ جو ان کی ریلی ہوگی احتجاجی مزاہرہ جو ہوگا وہ یہاں تک پریس کلپ کے سامنے آکے اختتام فزیر ہوگا یہ میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم نے یہاں دیکھا تھا کہ ایک یہاں جو بلوچ مظاہرین آئے تھے جو مہرنگ بلوچ جب ایک آفلا احتجاج کا یہاں پہ لے کے آئی تھی تو وہ بھی اسی جو پلوٹ تھا اسی میں وہ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پورا من احتجاج یہاں پہ اپنا ریکارڈ کروایا تھا لیکن اب یہ دیکھیں یہ ایک لمبی جگہ ہے میں جہاں سے شروع کیا تھا وہ بیک والی جگہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں جو وکلا ہے وہ بھی بات کر رہے ہیں ان سے بھی ذرا آپ کی بات کروا د دیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس ساری صورتحال پہ تحریک انصاف اب اس لاحی عمل سے کیسے نپٹے گی یہ بھی دیکھ لیتا ہے اس طرح سے بھی آپ ہاتھ کے اگر اس طرح آ جائیں یا کوئی ایسا جو راستوں کو بڑھنا جانتا ہو وہ تو آسکت ہے ایدروائی تو عام شہری کے لیے یہاں آنا تقریباً نہ محتاج دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کالے کور سے تعلق ہیں آپ کی ایک برادری ہے تو ہم نے دیکھا کہ لاہور کے اندر بھی اسلام آباد کے اندر بلکہ پورے پاکستان میں جس طرح بکلا کو گرفتار کیا گیا کل بھی ایک وقیل کو جس طرح ان کے موں سے تپڑا ڈال کے زیشت گردوں کی طرح پیش کیا گیا تو آپ اس کے اوپر بہم وہ دفعہ سن رہے ہیں کہ بکلا سڑکوں پر نکلیں گے بکلا سڑکوں پر آئیں گے تو کیا ایسی مجبوری آئیں کہ بکلا نہیں نکل پا رہے ہیں ایک ہی مجبوری ہے اور وہ مجبوری یہ ہے کہ بکلا کے اندر ایک ایسا گروہ ہے جو اس کو کہ ان کے جو آزم نظیر طارد صاحب ہیں جو سابق وزیر قانون ہیں یہ دیکھیں آپ جو وقلا ہیں وہ بات کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ انٹرنیشنل میڈیا کی لوگ بھی یہاں اس سارے منظر کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر رہے ہیں مزید آگے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں مناظر یہ وہ سامنے آپ کو بیلڈنگ سے نظر آئیں گی اور یہ دیکھیں یہ ساتھ آپ کو بلکل محسوس ہوگا کہ یہ جو ٹریکٹر کے پیچھے جو اس کو جگہ کو حل چلانے والا جس کو حل کہتے ہیں اس کے ساتھ بقاعدہ اس جگہ کو کھڑا گیا ہے مقلی مقلی جگہ پر یہ دیکھیں یہاں بھی آپ کو دکھائی دے گا بقاعدہ ٹریکٹر کے پیچھے اس حل کے ساتھ اس پوری جگہ کو کھڑا گیا ہے اس پورے گراؤنڈ کو اس وقت اجار دیا گیا ہے تاکہ یہاں اتجاج نہ ہو سکے دیکھنا یہ ہوگا کہ جب تحریک انصاف کے لوگ ایف نائن پارک جو اب اس وقت وہ جمع ہو چکے ہیں اور اس طرح بڑھیں گے جب وہ ریڈ زون کی طرف جائیں گے یا پریس کلپ کے سامنے آئیں گے تب اس سارے معاملے سے کیسے نپٹا جائے گا یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہوگا یہ دیکھیں ابھی یہ روڑ کے بلکل ساتھ ہے آپ کو دکھائی دے گا یہ دیکھیں وہ سامنے تاکہ اس پورے پلوٹ کو یہ دیکھیں وہ ختم ہو جاتا ہے میں تھوڑا زون بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دکھائی دے یہاں یہ ختم ہو جاتا ہے پلوٹ اور یہ یہ دیکھیں یہ مناظر ہیں سارے اس وقت اب دیکھنا یہ ہوگا کہ شیر افضل مروت صاحب جنہوں نے یہ کال دی ہے وہ اس سارے سچویشن سے اس سارے منظر نامے سے یہ دیکھیں یہ وہ سامنے تھے ہم نے شروع کیا تھا اور یہ سارا یہاں تک میں نے آپ کو منظر دکھایا ہے یہ سائیڈوں سے سڑک تو چل رہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جب یہ احتجاج شروع ہوگا تو یہ روڈ بھی شاید بند کر دی جائے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پبلک ٹیوی کینکر ہیں سپاد شہباز وہ بھی اس پر پورا اپنے ویلوگ کر رہے ہیں مختلف ویلوگرز یہاں پر گھوم رہے ہیں اس کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا ہمیں یہاں دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھیں اور دیکھنا یہ ہوگا کہ جب لوگ یہاں جو مظاہرین ہوں گے پروٹیسٹ کے لیے یہاں آئیں گے کچھ یہاں باڑیں بھی لگائی گئی ہیں یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اب اس گراؤنڈ کے چاروں طرف میں باڑیں لگا دی گئی ہیں خاردار تاریں ان کو کہیں گے کہ یہ خاردار تاروں کے یہ جو گراؤنڈ ہوگا یہ دیکھیں اس خاردار تاروں کے ذریعے اس گراؤنڈ کے چاروں طرف میں خاردار تاریں لگائی جائیں گی پھر جو مظاہرین ہوں گے ان کو اس گراؤنڈ کے اندر بھی ہنے سے روکا جائے گا یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو مطلب جگہ سے یہاں پہ رستے موجود ہیں تو خاتون ہے ان سے دیکھتے ہیں وہ کیا لکھری ہیں ایک چارٹ لے کے وہ یہاں پہنچی ہیں مجھے تو آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں مظاہر خواتین یہاں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ اپنے چارٹ پر کچھ لکھ بھی رہی ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے اور ابھی مظاہرین جو تحریک انصاف کے جو انہوں نے ایف نائن پارک میں اکھٹے ہونا تھا وہ یہاں نہیں پہنچے لیکن یہ خواتین جس طرح تحریک انصاف کے کہا جاتا ہے کہ جو ورکرز ہیں یا جو تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں وہ کسی ایک گروپ کی شکر میں نہیں آتے یہ کام شہری بھی جو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پہنچے ہیں اور یہ خواتین انہی میں سے شمار ہیں کہ جو اپنے ایک نظریہ کے تحت یہاں پہ پہنچی ہیں یہ انہوں نے چارٹ بنا لیا ہے پاکستان کسی کی جاگیر نہیں میڈم یہ بتائیں کہ یہ تو خندقیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کا رستہ بند کر دیا یہاں آنے کے لیے کیا کریں گے آپ لوگ اس سے مشکل حالات ہم نے جو دھرنا دیا تھا ٹھیک ہے تو ہم اس کے لیے ہر طرح کے اس پر تیار ہیں شیلنگ ہو گئی ہم پر ڈریک فائرنگ ہو گئی تو خندق تو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اللہ الحق ہے اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے ان کو ننگا کر دیا ہے یہ جو لوگوں کی عزتیں اور لوگوں کے گھروں میں گھل جاتے تھے اب پوری دنیا ان پر لانت بلامت کر رہی ہے یہ کس کس کو روکیں گے تو ہم تو تیار ہیں اور عظم ہے اور پاکستان کے ساتھ کلوار کسی کو نہیں کر لیے تو اگر آپ کو پولیس روکنے کی کوشش کرتی ہے آپ لوگوں کو تو پھر آپ پھر بھی اتجاج اپنا کریں گے نہیں جی ابھی انہوں نے اجازت بھی لیا ہے ابھی کہ پورا من اتجاج کی اجازت مل چکی ہے جیسے اگر اس کے باوجود یہ گنڈا گردی کریں گے بیکوز یہ بیش میں ان کے اپنے ہوتے ہیں انہوں نے خود ڈالے ہوتے ہیں جو انتشار پلانے کی کوشش کریں گے جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے جو پاکستانی ہے وہ یہ پڑے لکھے ابھی جو سارے ووٹر ہیں وہ پڑا لکھا جوان ہے یہ پڑے لکھی یوت ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ کس طرح ان کے ساتھ دین کرنا ہے ہم اپنا ہاتھ ہر طرح سے لے گے جو ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے وہ ہم سب واپس لے کے رہے ہیں وہ لے کر رہیں گے یہ دیکھیں خواتین وہ سامنے اپنا ایک چارٹ بنا رہی ہیں اور یہ خواتین پہنچی ہیں یہاں اپنا گاڑی میں اتجاج کے لیے یہ کسی ریلی کے ساتھ تو نہیں آئیں لیکن اپنے طور پر یہ اپنا 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 اتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے پہنچی ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کی جو رمائدگان ہے وہ اس کو بھرکور کبر کر رہے ہیں وکلا اور کچھ کارکنان یہاں پہ چیدہ چیدہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں ظاہرہ جب آئی ف9 پارک والی بڑی ریلی اور باقی جو آمیر بغل جو این اے چیالیس سیلیکشن لڑے ہیں وہ اپنے ایک بڑے کافلیک ساتھ یہاں پہنچیں گے تو وہ جو مناظر ہوں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی تک کے لیے یہ سارے مناظر آپ نے دیکھے ہیں مزید جو بھی سورتحال ہوگی ڈیویلمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے